اس طرح کا ہی موجزہ دیا جاتا جب لوگوں کے لہن اور آوازیں اور ان کی خوبصورتیاں دلوں پر اثر انگیز ہو رہی تھی تو حضرت داوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے وہ گلہ دیا کہ آپ جب بولتے اور آپ جب آواز لگاتے تو چلتے پرندے بھی رکھنے لگتے اچھا یہ زرہ سازی کا زمانہ تھا اور لوہے کو ڈھال کر کے مختلف شکلوں کے اندر زرہیں بنائی جاتی تھی اور دیگر ظروف بنائی جاتے تھے آج بھی لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اور پھر وہ نرم ہوتا ہے تو شکلیں دی جاتی تو شروع سے ایسا ہی ہوتایا ہے تو جب لوہے کی سناعت اروج پر تھی تو حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے دوسرا موجزہ یہ عطا کیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا پھر جو شکل صورت اس کو دینا چاہتے وہ اس کو دے دیتے تو آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں میں نے کہا تو آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ ہر دور کے نبی کو جو دیا گیا موجزہ ہے وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختملو مرتبت تشریف لائے تو یہ زبانوں بیان کے عروج کا زوانہ تھا ایک سے بڑھ کر ایک شائر عدیب سخنور پایا جاتا تھا اگر کوئی شائر نہیں تھا تو فن شیر سے آشنا ضرور تھا تو جب سخنوری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا موجزہ قرآن کی صورت میں عطا کیا اور پھر بطور تحدی انہیں کہا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ اب قرآن کا مثل اگر لائے جانا ممکن ہوتا تو وہ ضرور یہ کر گزرتے الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوتی نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا تو بدر اور اہد کی لڑائیاں نہ ہوتی اتنی جانیں نہ ان کی طرف سے ضائع ہوتی نہ مسلمان قربان کرتے سیدھی سی بات تھی کہ وہ قرآن کی مثل ایک صورت لے آتے اور کوئی صورہ بکرہ جتنی طویل صورت کا مطالبہ نہیں ہوا تھا چاہے تین آیات پر مشتمل صورت ہی لے آتے لیکن وہ نہیں لا سکے تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے کسی کے اندر ہمت ہی نہ ہوئی کہ قرآن کی مثل لا سکے اور آج بھی قرآن کا چیلنج اپنی اسی شکل کے اندر موجود ہے دنیا کی اوپر آج بھی کتنے مستشرقین ہیں جو پیداشی عربی دان ہیں پیداشی عرب ہیں شورا بھی ہیں عدیب بھی ہیں بڑے بڑے صحافی بھی ہیں اور وہ مذہباً مشرباً مختلف عقائد سے متعلق ہیں اسلام کی دشمنی میں صویر سے لے کر شام تک سرگرم عمل ہیں لیکن وہ آج بھی اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ اس چیلنج کو قبول کیا ہی نہیں جا سکتا قرآن نے کہا تھا کہ آؤ ایک صورت نہیں لے آؤ نہ کوئی کل لا سکا نہ کوئی آج لا سکتا ہے اور قرآن نے کہا اگر تم نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکوگے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کی مثل لانا تمہارے باس کا روگ ہی نہیں ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے دنیا کی ہر کتاب کے آخر میں یا آغاز میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی پائیں تو ہمیں ضرور متعلق کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر لیں یہ واحد کتاب قرآن مجید میں ہے جس کے ابتدائیے میں لکھا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَا فِي یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ وہ کتاب جو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ ہے چونکہ موجزہ ہر نبی کو اس کے دور کی مطابقت میں ملا ہے جب حضور تشریف لائے تو زبان و بیان کے تن تنے تھے شعوراء اہل علم سخنور ان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو سب سے بڑا موجزہ قرآن دیا گیا اور پھر اس کو بطور تحدی پیش کیا گیا اور اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول بھی نہ کر پایا دوسری بات کہ مختلف انبیاء کو جو موجزہ دیئے گئے ان کے ادوار میں جس چیز کا عروج اور بانکپن ہوا اس کی مطابقت میں موجزہ دے دیئے گئے لیکن میرے حضور کا دور ہمائیوں اور اہد خوش خصال صرف چند سالوں پہ محیط تو نہیں ہے قیامت تک زمانہ میرے حضور گئی ہے اس لیے صرف ایک موجزہ نہیں دیا گیا حضور کو متعدد موجزے دیئے گئے ہیں اور ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے پھر موجزات کی فیرست دیکھ لیجئے حضور علیہ السلام کے ہر موجزے کو کسی دور کے ساتھ جوڑیے تو ہر دور کے فخر کو حضور کا موجزہ توڑتا دیکھائی دیتا ہے میں ابھی اسی جمعت المبارک کے موقع پہ کہا تھا کہ آج کرونا کی شکل میں جو وبائی مرض پھیلی ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر جو بتائی جا رہی ہیں ان میں سب سے اہم تدبیر اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے بار بار چہرے کو دھونا ہے تو میں نے کہا کہ یہ آج کی تحقیقات ہیں کہ آپ اپنے آزائے بدنیاں کو بار بار دھوئیں گے صفائی سترائی کا خیال رکھیں گے تو وبائی امراض سے تمہیں نجات ملے گی تو میرے حضور نے تو دین کا حصہ صفائی کو قرار دیا اتحارت و شطر الایمان کہا نصف الایمان قرار دیا گیا اتحارت کو پاکیزگی کو اور مسلمانوں کے لیے تو اس پہ عمل کرنا اس لیے آسان ہے بار بار ہاتھ دھونے کے عمل سے گزرنا ان کے لیے مشکل نہیں چونکہ یہ ان کی عادت ہے دن میں پانچ مرتبہ نمازوں کے لیے یہ لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو پر پھر وضو کرتے ہیں تو بار بار وضو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج دنیا تحقیق کے نتیجے میں جہاں پہنچ رہی ہے میرے حضور وہاں آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں میرے حضور کی سنت آپ کو وہاں دکھائی دیتی ہے تو گویا سائنس آج بھی محمد عربی کا پتہ پوچھ رہی ہے تو ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجی اور پھر حضور کے موجزات کی فرس دیکھ لیجی حضور کی تعلیمات دیکھ لیجی لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ایک وہ دور جب حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا عروج تھا قرآن دیا گیا دوسرا دور قرب قیامت کا تو قرب قیامت کے زمانے میں انسانی عروج بانکپن ترقی اور سائنسی ارتقاء زمانے نے دیکھنا تھا اپالو یازدم کے ذریعے سے لوگوں نے چاند پہ جانے کی بات کرنی تھی تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا موجزہ میراج دیا کہ سائنس دان الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے ہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغل اولاب کمالی تو جو رفعتیں جو بلندیاں جو عروج اور جو بانکپن میرے حضور نے پایا ہے اور جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے ہیں انسانی اقل و فہم جمع ہو کر کے بھی اس کی گرد کو نہیں چھو سکتی ہے بلاغل اولا بے کمالی کشفت دو جا بے جمالی حسنت جمیع و خسالی صلو علیہ و آلہ تو ان کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں کے بیان کا نام میراج ہے تو انہوں نے ان بلندیوں کو چھوا اور ان رفعتوں تک پہنچے اور وہاں تک حضور علیہ السلام نے سعود کیا اور پرواز کی کہ اقل انسانی تھک جاتی ہے اور مرغِ اقل سوختہ پا ہے سوختہ پر ہے جہاں میرے حضور پہنچتے ہیں اور انسانیت کے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ اس کائنات کا وہ انسان کامل اس کائنات کا وہ اکمل اور مکمل انسان انسان کو بلندی کا راستہ دکھاتا ہے اور اروج کی طرف ہم سفر ہونے کا سبق اور درست دیتا ہے تو گویا میراج انسانی ارتقاء کا ایک سبق ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ترقی کے ذینے چڑھتے ہوئے انسان کو بلندیوں کے سفر کی طرف آزمیں سفر ہونا چاہیے اور یہ نو آسماء یہ سپہرے سپہر و گردوں اور یہ کائنات یہ انسان کے لئے نخچیر ہے اور انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے موجزہ میراج عطا کر کے اروج بانکپن اور شان و شوقت نصیب فرمائے اب آقا کریم علیہ السلام کا سفر میراج جو ستائیسویں شب کو حضور کے اعلان نبوت کے گیارویں یا بارویں یا تیرویں با اختلاف روایات کسی سال بھی ہوا ہے اور جو معروف قول ہے وہ یہ تھا کہ یہ رات بھی ستائیسویں رجب المرجب کی تھی جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں جا سکتا تو گویا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اروج بخشا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر میراج کیا امر منام تھا یا حضور جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور نے خواب میں یہ سفر کیا ہے حضرت علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ روح المعانی میں اس پر بڑی مفصل گفتگو کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ امر منام تھا خواب میں حضور نے یہ سفر کیا ہے تو پھر قریش نے اس کو محال کیوں جانا اور اس پر کتنے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ تردد کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا حالانکہ حضور کے موجزات کا ظہور ہو رہا تھا لیکن اس پر بہت سارے لوگوں نے بحث کی بلکہ امہ حانی جن کے گھر میں حضور کو میراج ہوا تھا جب حضور وہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات قریش مکہ کو نہ بتائیے گا وہ آپ کا مزاق اڑائیں گے اور حضور علیہ السلام کا ایک روایت میں کہ انہوں نے دامن پکڑ لیا تو حضور نے دامن چھڑایا انہوں نے اپنی لونڈی نبعہ کو بھیجا کہا جا کے دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں اور لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا حتیم جو ہے وہ حجرِ اسود اور بابِ قابہ کے درمیان کھڑے ہو کر کے یہ بات سناتے ہیں لوگوں کو اور قریش مکہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ جب اس سے قبل مسجدِ اقصہ کو نہیں دیکھا اور آپ مسجدِ اقصہ میں جانے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں مسجدِ اقصہ کے نقشے کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں پوچھو میں جب دیکھ کے آیا ہوں تو میں ایک ایک چیز بتاؤں گا تو انہوں نے وہ چیزیں پوچھنا شروع کر دیں جو عادتاً آدمی دیکھنے کا مزاج نہیں رکھتا اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں اس کے شہتیر کتنے تھے اس کے بالے کتنے تھے اس کے دروازے کتنے تھے دروازوں میں مکھیں کتنی لگی تھیں اب عمومی طور پہ آپ اپنے گھر کے بارے میں بھی یہ معلومات نہیں دے سکتے کہ وہاں کتنے پنکھے ٹوٹر لگے ہیں کتنے بلب لگے ہیں کتنے قبضے اور کیل لگے ہوئے جبکہ آپ وہاں بیس پچیس تیس سال سے بھی رہ رہے ہوں تو آپ اس کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے عادتاً انسان ان چیزوں کو گن کے یاد رکھنے کا مزاج نہیں رکھتا تو انہوں نے مسجد اقصہ کے بارے میں وہ سوال شروع کر دیئے جو عادتاً انسان دیکھتا نہیں یاد نہیں رکھتا ازبر نہیں کرتا حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوا لیکن پھر میرے رب نے میرے لیے مسجد اقصہ کو یوں کر دیا جس طرح میرے چچے ابو طالب کا گھر ہوتا ہے اور میں دیکھتا جاتا تھا اور انہیں بتاتا چلا جاتا تھا تو کہنے لگے ام منات فقد اصاب بہرحال نقشہ بیان کرنے میں تو آپ بڑے ماہر نکلے چونکہ آپ نے یہ اعلان کرنا تھا اس لیے پہلے سے کوئی ماہر شخص بھیج کے ساری تفصیلات منگوائی ہیں انہیں ازبر کیا ہے اور ہمارے پوچھنے پر آپ نے بتا دیا حضور نے فرمائے یہ تمہارا مطالبہ تھا کہ اگر میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں تو مجھے میری بات کی تصدیق کرو گے لیکن اب تم نے یہ بات گھڑ لی کہنے لگے اچھا ہمارے کچھ کافلے شام گئے ہیں تو ظاہرہ اسی راستے سے آپ گئے ہوں گے تو آپ اگر ان کافلوں کے بارے میں ہمیں خبر دے دیں تو پھر ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ آپ نے یہ سارا منظر دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے کافلوں کی خبر دے دیتا ہوں تمہارا ایک کافلہ مجھے مقام روحہ پہ ملا تھا تمہارا ایک کافلہ مجھے فلان جگہ پہ ملا تھا فلان جگہ سے گزرا تو کافلے والے ان کا اونٹ بدگ گیا اور ایک سوار گر گیا جس سے اس کا بازو ٹوٹ گیا جب کافلے والے واپس پلٹیں تو دیکھنا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا سلامت تھا اسی طرح ایک کافلے کے بارے فرمایا کہ وہ تو کل شام کو مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے گا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ بورے رنگ کے دو اونٹ اس کے آگے آگے چل رہے ہیں جس میں دھاری دھار بوری ہیں ان کے اوپر لدی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو وہ ایسی بات ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے تلی پر سرسو جمانے والی بات ہے اور پھر جب شام کے لمحے قریب آئے تو وہ کھڑے ہو گئے اور کافلے کا انتظار کرنے لگے اب کافلہ دکھائی نہیں دی رہا اور سورج درد غروب سے زرد ہوتا چلا جا رہا ہے کفار کے دل خوشی سے اچھلنے لگے اور مسلمانوں کے دل میں تشویش پیدا ہوئی کسی وجہ سے کافلہ لیٹ بھی ہو گیا تو یہ ساری زندگی کہیں گے کہ آپ نے غلط کہا تو کوئی بے چین ہوا اور حضور کے پاس گیا تو آقا کریم علیہ السلام کے قلبِ اتھر پر گرانی آئی اور یہ میرے رب کو کیسے گوارہ ہے جبریل امین حاضرِ خدمت ہو کے بولے محبوب پریشان نہیں ہونا جمع خاطر رکھو جب تک کافلہ نہیں آئے گا سورج کو ڈوبنے نہیں دیں گے اور جب سورج اپنی آخری کرنے لپیٹ رہا تھا تو کسی نے بلند آواز سے کہا قد غربتِ شمس وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا تو مسلمانوں نے کہا ذرا نظر اٹھا کے دیکھو وہ کافلہ بھی آ رہا ہے اور جب کافلہ قریب آیا تو جو نشانیاں میرے حضور نے بتائی تھی وہ پائی گئی اب انکار کرنا چاہتے بھی تو نہ کر پاتے لیکن کہنے لگے کہنے لگے کہ حاضر حاضر صحر ابن ابی کبشا یہ ابو کبشا کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے تو یہ جادوگری قرار دے کر کے اس کا بھی انکار کر دیا تو یہ اگر بات خواب کی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضور نے جاگتے ہوئے یہ منظر دیکھنے کی بات کہی تھی خواب میں تو آپ بھی بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں میں بھی بہت کچھ دیکھتا ہوں اور ہم جب بیان کرتے ہیں تو کوئی انکار بھی نہیں کرتا تو حضور علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ جانے کی بات کی پھر اس سے آگے جانے کی کہانی سنائی تھی تو اگر یہ خواب کی کہانی تھی تو اس پہ انکار کی ہوا تو یہ حضور نے جاگتے ہوئے جانے کا کہا تھا تو جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میراج کیا اور حضور کے لیے باقاعدہ براک لایا گیا حضور علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو گدے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا اور وہ اتنا صریع رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا اور اللہ کے محبوب اس پہ سوار ہو کہ پہلے مسجد اقصہ میں پہنچتے ہیں اور مسجد اقصہ میں تمام انبیاء علیہ السلام حضور کے منتظر ہوتے ہیں صفیں باندھے کھڑے ہیں امام آ رہا ہے پھر حضور علیہ السلام کو جبریل امین ہاتھ سے پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں اور آقا کریم تمام نبیوں کی امامت کرواتے ہیں نماز اقصہ میں تھا یہی سر ایان ہو مانا اول و آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنہ تاغے کر گئے تھے تو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا یوں اعلان ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے صف بستہ انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں حضور مسلح امامت پہ ہیں حضور کی عظمتوں کا امامت کا شان و رفعت کا ظہور ہوتا ہے پھر فرما سمہ اور جبنا الیس سما پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے سات آسمانوں کے بعد پھر حضور علیہ السلام جبریلی امین کے پروں پر بیٹھ کر کے آقا کریم علیہ السلام عرش تک گئے صدرت المنتحہ تک گئے اور صدرت المنتحہ کے بعد پھر سبز نوری تخت آیا جسے رف رف کہتے ہیں پھر حضور اس پہ جلوہ فراز ہوئے اور جہاں تک میرے رب نے چاہا حضور وہاں تک گئے عقل انسانی یہاں سختہ پا ہے مرغ اقل تھک کے گر جاتا ہے میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ این و متا کہاں تھا نشان کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل علاب کمانی تو وہ ان رفتوں تک پہنچے ان بلندیوں تک پہنچے کہ اقل انسانی وہاں آجز ہے اللہ اکبر یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کے نشان دیکھنے کے لئے حضور پہنچتے ہیں اللہ اپنے اجائب قدرت کے خاص نشان دکھانا چاہتا تھا اپنے محبوب کو اور اپنے دیدار کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں ربِ آرنی انظر علیک کا نغمہ اس کے حضور پیش کرتے ہیں کہ مالک میں تیرا جمالِ جہاں آرہ دیکھنا چاہتا ہوں تیرے جلووں کی خیرات مانگتا ہوں تو جواب ملتا ہے لانترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تمہاری آنکھوں میں تاب نہیں کہ میرے جلووں جلووں کو سہار سکو تم طاقت نہیں رکھتے کہ میرے جلووں کو گوارہ کر سکو اور جناب موسیٰ علیہ السلام بار بار تقاضہِ رویت کرتے ہیں کہ مالک میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر ایک چل کے کوہِ طور پہ جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک تیرے جلووں کی خیرات مانتا ہوں تیرے حسن کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں تیرے جمالِ جہاں آرہ میں تیرے جمالِ جہاں آرہ سے سیراب ہونا چاہتا ہوں تو جواب ملتا ہے لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے اور دوسری جانب حضور امہ ہانی کے گھر بستر پہ لیٹے ہیں اور جبریل آکے کہتی ہیں ان اللہ حشتاکا الہ لکائکا یا رسول اللہ محبوب آپ سوئے ہو آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ جوشِ لن ترانی کہیں تقاضِ بسال کے تھے تو یہ محبوب علیہ السلام کے لیے احتمام تھی خصوصی طور پہ جو کیے گئے اور یہ حضور علیہ السلام کا عزاز تھا حضور کی یہ تکریم تھی اور یہ وہ عزاز ہے جو کسی اور کو بخشا نہیں گیا اللہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ رشاد فرمایا یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ان میں سے ایک کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے کلام کیا لیکن ایک وہ بھی ہے جو درجوں میں سب سے اوپر نکل گیا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں زلفان والا سی لڑا ارشتوں بھی لنگ پار گیا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغل الا بکمال ہی تو وہ ان بلندیوں اور ان رفعتوں تک پہنچے جہاں تخیل اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے اب جنابے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تور پہ جا کے کہہ رہے ہیں رب آرے نہیں مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب آتا ہے لن تران اور وہاں صورت حال یہ ہے کہ محبوب جب جمال جہاں آرہ کو دیکھتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ مازاغ البسر وماتغا اللہ اکبر محبوب آنکھ بھی نہیں چھپکتے اور حد عدب سے آنکھ آگے بڑھتی بھی نہیں نہ آنکھ چندہاتی ہے جلووں کے وفور سے آنکھ دیکھ نہیں پاتی ایک منظر یہ بھی ہوتا ہے دوپہر پہ سورج ہو اور آپ اس کی طرف دیکھنا چاہیں تو آنکھوں میں پانی اترائے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے یہ ہے آنکھ کا چندہا جانا اور ایک یہ ہے کہ کسی کو آپ دیکھیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے چلے جائیں تو یہ بھی عدب کے منافی ہوتا ہے اب یہاں کیا اعتدال تھا جو بیان کیا سورہ النجم کے اندر مازاغ البسر وماتغا نہ تو آنکھ چندہائی کہ اس جلووں کو دیکھ ہی نہ پائے وماتغا اور نہ حد عدب سے آگے پڑی تو دیکھنے کا یہ انوکھا انداز تھا انوکھا اسلوب تھا اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو قرآن پڑھئے تو جواب یہی ملا نا لن ترانی کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن انہوں نے کہا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں علماء نے اس پہ بات کی ہے ایک تو ان کا بار بار کہنا اور تقاضی رویت کرنا یہ اللہ کی رویت کے امکان کی دلیل ہے اللہم سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمنہ شرع قائد نصفیہ میں اس پہ بحث کی ہے کہ نبی محال کا مطالبہ نہیں کر سکتا جو چیز محالات میں سے ہو تو نبی اس کا مطالبہ کرے یہ ممکن نہیں ہے تو یہ محالات سے نہیں تھا اللہ کا دیدار ممکن تھا اگرچہ وقوع پذیر نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے متقاضی تھے کہ مالک میں تیرے جمال جہاں آرہ کو تیرے جلموں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہا تم نہیں دیکھ سکتے تو کہا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر بار بار تقاضی کیوں تھا تو علاوہ نے کہا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تھا اس لیے تڑپ تھی جس کے کلام میں یہ لطف ہے اس کے دیدار کا مزا کیا ہوگا تو کہا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہا اچھا اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اس بہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لگے اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ مولک کیا تو علامہ ساد الدین تفتازانی نے یہاں یہ نکتہ اٹھایا کہ جو ممکن کے ساتھ چیز مولک ہو وہ بھی ممکن ہوتی ہے اور جو چیز ممکن نہیں ہوتی جو چیز اس سے مولک کر دی جائے وہ ناممکن ہوتی تو استقرار جبل ممکن تھا اگرچہ استقرار نہ رہا لیکن ممکن تو تھا لہذا اللہ کا دیدار ممکن تھا لیکن اللہ نے فرمایا اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لوگے پھر اللہ تعالی نے اپنی تجلہ اس پہاڑ پہ ڈالی اور قرآن بتاتا ہے خراموسیٰ سائے کا جب اللہ تعالی نے اپنی تجلیات کا نزول کیا پہاڑ پہ تو وہ جلووں کی تاب نہ لاسکا پہاڑ جل اٹھا تور جلنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے تھے اور پہاڑ اللہ کی تجلیوں کا مرکز بن گیا اور وہ جلووں کی تاب نہ لاسکے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی کیسی قیفیت ہوئی اور وہ زمین پر تشریف فرما ہو گیا اور جب اٹھے تو کہا مالک میں تیرے حضور رجوع کرتا ہوں میں نے اس کا تقاضہ ہی کیوں کیا اب علماء نے لکھا کہ اللہ نے جبل تور پر اپنی تجلہ صفاتی کا پرتو ڈالا اکس زل اور سایہ ڈالا تجلہ ذاتی نہیں تجلہ صفاتی اور تجلہ صفاتی ہی نہیں تجلہ صفاتی کا پرتو اکس زل اور سایہ اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑ میں حصے کے برابر اور حضرت موسیٰ اپنے پر نہیں پہاڑ پہ پڑھتے ہوئے تجلہ صفاتی کے پرتو کو دیکھ کر تاب نہ لاسکے لیکن اس کے باوجود اللہ کی تجلہ صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو تھا گوت آب نہ لاسکے آنکھوں میں اتنی بینائی آگئی حضرت شیخ علی بن برحان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو نو فراسخ دور سے ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے ستائیس میل دور سے تقریبا پچاس کلومیٹر دور سے کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو کالی رات کے اندھیرے میں شب دہجور کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز سرسراہت کو سنتے بھی تھے یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلہ سفاتی کے پرتو کو پہاڑ پہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لاسکا اور جو اٹھاران سال کی مدت کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہ جھپکی اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم گیا ہوئی اس لئے میرے حضور نے فرما جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے تو ان نگاہوں کا کمال اور ان نگاہوں کی شان اللہ اکبر اور ان کا مرتبہ اور مرتبہ رفیع کون اس کو طول اور ناپ سکتا ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے گوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام تو جمال جہاں آرہ کے جلووں سے فیضیاب ہوئے اور حضور علیہ السلام نے جو دیکھا میراج کی شب جس مقصد کے لئے بلوایا گیا تھا لینوریہو من آیات نہ بتایا گیا نا کہ ہم اپنے اجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو عبد منیب کو دکھانا چاہتے ہیں تو ان میں سب سے بڑی نشانی تو اپنا دیدار تھا رخ نور سے پردہ ہٹایا اور اپنے محبوب کو اپنا دیدار دیا اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں حضور علیہ السلام نے دیکھی جنت کا مشہدہ کیا دوزخ کا مشہدہ کیا حضور علیہ السلام نے بہت سارے مناظر دیکھے جنت میں جنتیوں کو خوش و خرم ہوتے ہوئے دیکھا اور جہنمیوں کے اندر عذاب سہتے ہوئے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ کیا ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے بدن پر چیتڑے ہیں اور وہ پتھر کھا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کی زکاة نہیں دیتے وہ زقوم کھا رہے ہیں تھوہر کھا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں اور ان کے بدن کے اوپر چیتڑے لٹکے ہوئے ہیں اموال کی زکاة ادا نہ کرنے والوں یہ صورت حضور کو میراج کی شب دکھائی گئی اور حضور نے آگے امت کو اس لیے بتایا تاکہ وہ اپنے اموال کو درست کر لیں آگا کریم نے ایک نہر کے اندر کچھ لوگوں کو خون کی نہر کے اندر تیرتے دیکھا کچھ لوگوں کو پتھر کھاتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو کہا یہ سودھ خور لوگ ہیں ایسے لوگوں کو بھی حضور نے ملاحظہ کیا کہ جن کے سامنے اچھے کھانے اور خوشبودار ہنڈیا میں پکتا ہوا گوشت موجود ہے لیکن وہ اس کی طرف التفات کرنے کی بجائے سڑا ہوا بدبودار متعفن گوشت لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے حیرت کے عالم میں پوچھا کہ جبریل یہ کون بدنصیب لوگ ہیں کہ اچھے اچھے کھانے میسر ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر کے یہ بدبودار کھانے لینا چاہ رہے ہیں اور بدبودار گوشت میں ہاتھ مار رہے ہیں تو کہا یہ آپ کی امت کہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کو پاک بیویاں عطا کی گئی تھی لیکن وہ بدکار عورتوں کے ساتھ شباشی کرتے تھے راتیں بسر کرتے تھے حضور علیہ السلام نے آکے ہمیں یہ بات اس لیے بتائی کہ امت اپنے احمال کا محاسبہ کرے اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت کا خیال رکھے پاکیزہ جوہر شخص ہی کائنات کے اندر اللہ کی قربتوں کے نور سے مالا مال ہوتا ہے جو اپنی عصمت کے جوہر کو داغدار کر لیتا ہے اور اپنے باطن کو گدلہ اور میلہ کر لیتا ہے اس کے پلے کیا رہتا ہے اس کو خدا کا نور دکھائی دینا تو دور کی بات ہے اس کو تو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا وہ اپنے آپ سے خود اوجل ہو جاتا ہے وہ خود شناسی کے نور سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے خدا شناسی تو بہت بڑی ڈالت ہے اس لیے اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے تو ان لوگوں کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس صورت میں دیکھا کہ وہ بدبودار اور متعفن کھانے لے رہے ہیں جبکہ ان کے سامنے انواع و اقسام کے اچھے کھانے بھی موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام نے گزرتے ہوئے ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں تو جبریلی امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اچھا جو ہی ان کے سر کوٹے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے سر درست ہو جاتے ہیں تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں میں کوٹا ہی کا ارتقاب کرتے تھے ان کے سر نماز سے وہ جل رہتے تھے تو وہ لوگ جو اللہ کے حضور پانچ گانا جھکنے کی توفیق بھی نہیں پاتے آج میں راج النبی کی اس مبارک شب انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ وہ کھڑے کہاں ہیں جبکہ ہم کسی شخص سے بھی معمولی تنخواہ لیتے ہوں تو ہمیں ڈیوٹی باہر صورت پوری کرنا ہوتی ہے ورنہ جو ہے وہ ہماری تنخواہ کٹ لی جاتی ہے اور آج میں رہا ہے